بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبداللوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو ییس شیف میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے روزے بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے ریسپیز کو ٹرائے کرتے ہوں گے بناتے ہوں گے جب بھی اپنے کچن میں جائیں کھانے پکانے کا آغاز کریں کھانا کھانے کا آغاز کریں بہت زیادہ ضروری ہے اپنے ہاتھوں کو واش کرنا اور اپنے ہاتھوں کو کسی اچھے ہینڈ واش سے واش کرنا ہمارے پاس ہے لائف پوائے اور لائف پوائے سے ہاتھ دھوکے آپ اپنے ہاتھوں کو جرمز فری کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو دیتا ہے یہ پروٹیکشن تو سب سے پہلے ہاتھ دھونا بہت زیادہ ضروری ہے تو چلتے ہیں بیسن کی طرف اور جو ہینڈز ہیں ان کو ہم کر لیتے ہیں واش چلیں ہاتھوں کو دھولیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کوکنگ کا آغاز ہے وہ صاف اور صفائی کے ساتھ ہو تاکہ آپ اور آپ کے فیملی میمبرز جو ہیں وہ صحت مند رہ سکیں چلیں اب آ جاتے ہیں اپنی ریسپیز کی طرف آج بننے جا رہی ہے باربی کیو ہانڈی اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے جو ہمارے کنور کے نوڈلز ہیں ان کو ہم ایک ڈیفرنٹ ویریشنز کے ساتھ تیار کریں گے اس میں دھیر ساری سبزیاں ہیں جو ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا ڈرائی نوڈلز بنائیں گے گارلک اس میں جائے گا سالٹ ہے وائٹ پیپر ہے کچھ سوسز ایڈ کرنے ہیں جس میں سویا سوس ہے چلی سوس ہے اور سبزیوں میں آپ شامل کر دیجئے شملہ مرچ ساتھی گاجر گوبی اور ہرہ پیاز یہ تمام چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں ہمارے پاس یہاں چٹ پٹا نوڈلز ہے آپ چٹ پٹا لے لیجئے چکن ان کا بہت اچھا ہے وہ لے لیجئے اور اس کو ہم پہلے بوائل کریں گے بوائل کر لینے کے بعد ہم اس کو سٹرین کر لیں گے اور پھر ہم نے لہسن کو ہلکا سا ساٹے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سپائسز ساتھی ویجیٹیبلز اور ہم نے پھر نوڈلز ایڈ کر کے مکس کریں گے ٹاوس کریں گے سرف کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ چکن یا آپ نے اگر کنور کا چٹ پٹا لے لیا ہے تو وہ ایک ہی اسٹائل سے بنے گا بلکہ اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ریسپیز بنائی جا سکتی ہیں ہم نے کنور چکن کے جو پکوڑیں ہیں وہ بھی ٹرائی کیے تھے بہت مزے کی بنے تھے آئی ہوپ آپ نے ضرور تیار کیوں گے بنائے ہوں گے تو آج ہماری یہ ہے ریسپی اور اس بار بی کیو ہانڈی ہم تیار کریں گے اپنی سب روسو کی چکن کے ساتھ اور سب روسو کے ڈیفرنٹ کٹس ہیں جو آپ اپنی ریسپیز میں استعمال کر سکتے ہیں آج ہم ان کا بونلیس یوز کریں گے ان کا کڑھائی کٹ بھی ہے اور ان کے ڈرام سٹکس ہیں ان کے ونگز ہیں تو بہت ہی زبردستے کٹس ہیں ہائی جینکلی اس کو تیار کرتے ہیں اور بہترین اور فریش میٹ کا استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کا فوڈ جو ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے بہت ہی جوسی زبردستی چکن ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بار بی کیو ہانڈی کے لیے اپنے سب روسو کے ڈیفریزر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے لے لیتے ہیں بونلیس چکن تو یہاں سے میں لے لیتی ہوں بونلیس ہانڈی کا ہمارے پاس کٹ ہے وہ لے لیتے ہیں یہ میں نے یہاں سے لے لیا بونلیس ہانڈی ہماری سب روسو کی تو اس کو لے کر آ جاتے ہیں یہاں میں نائف سے اس کو کٹ بھی کر دیتی ہوں اجزہ بھی میں آپ کو اس کے نوٹ کرواتی چلوں اس میں جائیں گی ہری مرچیں چوپ ساتھی ہم اس میں ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے تھوڑا سا اپنے بار بی کیو مسالہ اس میں شامل کر دینا ہے ساتھی کشمیری لال مرچوں کا پاودر پساوا کھوپرا ہم اس میں ایٹ کریں گے کسوری میتھی اس میں جائے گی بھنا اور کٹا ہوا زیرہ پسا گرم مسالہ پسا دھنیا لہسن اور ادرک تھوئیسی چوپ پیاز اس میں جائے گی ٹومیٹو پیوری ہم ایٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا زردے کا کلر یہ اس میں جائے گا ہم اس میں چکن کیوب بھی ایٹ کر رہے ہیں کنور کا کیونکہ ہم نے اس میں سٹاک شامل کرنا ہے تو ہم کنور کا چکن سوپ سٹاک اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس سے ہمارا جو چکن سٹاک ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو یہ ہم اس میں شامل کرنے جانے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں ایٹ کریں گے بٹر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سٹوپ اپنا کر لیتے ہیں آن اور اس کو ہم تیار کرنے جا رہے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل کے ساتھ جس میں وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ای موجود ہے اومیگا تھری اومیگا سکس تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایٹ کر دیتے ہیں ڈیفرنٹ پیکیجنگ میں دستیاب ہے اس کا سٹینڈی پیک بہت ہی زبردسہ ہے بہت ایزی اس کی نوزل ہے وہ آپ کھول لیں پور کریں اور پھر آپ نے کچن میں کہیں بھی اس کو پلیس کر دینا ہے واپس نوزل لگا کے تو کافی ایزی ہے اس کو یہاں پر ہم اوپن کر لیتے ہیں اور میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں وان فورتھ کپ کیونکہ اس میں ہم کریم بھی ایٹ کریں گے ساتھ کی تھوڑا سا بٹر بھی ہے تو آئل کم رکھتے ہیں ایک کیجی کا یہ ہمارے پاس بونلیس کا پیکٹ ہے اچھا یہاں پر ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں پیاز پیاز ایٹ کرتے ہیں اس کو ہلکا سا ساٹے کریں گے پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے گارلک اور وہ ہم نے شامل کرنا ہے تو یہ چلی گئی اس میں ایک عدد درمیانے سائز کی پیاز تھوڑا سا اس کو سفید ہونے تک پکاتے ہیں سہری میں بہت اچھا لگے گا اس کے علاوہ اب اید بھی ہماری قریب ہے تو ہماری کوشش رہی کے مین کورسز بھی تیار کیے جائیں بنائے جائیں اید پر آپ تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جہاں اور بہت سی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو یہ بار بی کیو ہانڈی ایک بہت اچھا اضافہ رہے گا آپ کے منیو میں چلیں بہت زیادہ ہمیں اس کو سرخ تو نہیں کرنا ایڈ کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ تو چلیں یہ چلا گیا تھوڑا سا اس کا کچھا پندور ہونے دیتے ہیں لہسن اور ادرک کی تھوڑی خوشبوانی شروع ہو جائے گی تو پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی سبروسو کا بونلیس ہمارا جو کٹ ہے وہ شامل کر دیں گے یہاں بھی ایڈ کر دیں گے پانی تاکہ ہم پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں سب سے پہلا سٹیپ ہمارا یہی ہے کہ ہم نے کنورڈ نوڈلز کو یہاں پر بوائل کرنا ہے چلیں لہسن ایڈ کر دیا لہسن پکنا شروع ہو گیا اب شامل کر دیتے ہیں اس میں سبروسو کا بونلیس کٹ جس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے سمپلی آپ پیکٹ کھولیں گے اور پیکٹ کھولنے کے بعد آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے جیسا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ بوٹیاں تیار کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں بہت ساری ریسپیز ہیں جو بونلیس چکن کے ساتھ بنای جاتی ہیں اچھا اس سٹیج پر اس کو تھوڑا سا کور کر دیتے ہیں تاکہ چکن ہماری اور اچھے سے ڈی فروسٹ بھی ہو جائے اور یہاں پر سٹوف کر لیتے ہیں میں اس میں رکھ دیتی ہوں پانی ابلنے کے لیے تاکہ ہم نوڈلز کو یہاں پر بوائل کر لیں تو یہ رہا میرے پاس پانی اور یہ ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ اچھا سا بوائل ہونا شروع ہو جائے اور ہم اس میں کنور کے جو نوڈلز ہیں ان کو بوائل کر لیں کنور کے نوڈلز آج ہم یوز کرنے جا رہے ہیں کنور کا چکن سوپ سٹاک ہے جو ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں آلپرز کی کریم یوز ہوگی دو سے تین ٹیویل سپون ہنرڈ پرسن پیور ڈیری کریم ہے نہ صرف میٹھوں میں یوز ہوتی ہے نمکین کھانوں میں استعمال کی جاتی ہے سمپل پراتھے اور پریٹ پہ اس کو لگا کے کھا سکتے ہیں آلپرز کا ہمارے پاس دودھ بھی ہے جو کہ فل فیٹ ملک ہے آلپرز کی چیز ہے موزریلا چیز چیڈر چیز اور ساتھ ہی ان کے چیز کے سلائسز بھی موجود ہیں جامع شیری ہیں ہمارے پاس جو کہ خالص ارقیات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک کترہ بھی پانی کا شامل کیے بنا خالص ارقیات کے ساتھ اپنا ڈرنک تیار کرتے ہیں بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ روزے گرمیوں کی ہوں سردیوں کی ہوں ایک تازگی کا احساس بلاتا ہے ہمیں جامع شیری پانی میں بنائیں دودھ میں بنائیں دونوں طرح سے بہت مزکہ لگتا ہے اور ہم نے بہت دیفرنٹ ڈرنکز جامع شیری کے ساتھ آپ کو تیار کر کر دکھائی بھی ہیں آئیے خوب آپ نے تیار کیوں گی اچھی بھی لگی ہوں گی چھوٹا سا بریک ہے ہمارے پاس بریک کے بعد واپس آتے ہیں نوڈلز کی ریسیپی کی طرف بھی آئیں گے بونلس خانڈی تو ہماری پک ہی رہی ہے ملتے ہیں آپ سے بہت چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد یہاں پر ہم نے جو اپنی چکن ہے وہ پکنے کے لیے رکھ دی تھی اب وقت آ چکا ہے کہ ہم یہاں پر ایٹ کریں کناور کے چکن نوڈلز اور ٹیسٹ میکر اس میں سے میں نے نکال دیا ہے یہ نوڈلز ہم یہاں ایٹ کر رہے ہیں بوائل ہونے کے لیے اس کے بعد پھر ہم ویجٹیبلز کو سوٹے کر کے اور اس کو ایٹ کریں گے اور میں یہاں سے جو چٹ پٹا ہے وہ بھی لے لیتی ہوں چٹ پٹا اور چکن کی جو سیزننگ کا ساشے ہے وہ ہم الگ سے ایٹ کریں گے آج ہم ڈیفرنٹ سی ریسیپی بنانے جا رہے ہیں کناور کے نوڈلز کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے ان کے نوڈلز ہیں صرف ایک ہی طریقے سے آپ نہیں بنا سکتے ان کو آپ ڈیفرنٹ طریقوں کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو چلیں اب اس کو میں کر لیتی ہوں ایک طرف اور جو ان کی ٹیسٹ میکرز ہیں ان کو ہم رکھ لیتے ہیں سنبھال کے وہ تمام ہم یوز کریں گے اور اب آجاتے ہیں اپنی چکن کی طرف چکن کا اپنا پانی ہے میں نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا تھا اس میں تھوڑی سی اب آنچ کو بھی بڑھا دیتے ہیں جلدی جلدی چکن کا اپنا پانی ڈرائی ہو ہمیں اس میں ٹومیٹو پیوری بھی ایڈ کرنی ہے بہت زیادہ ویسے بھی ٹائم نہیں لگتا ہے چکن کے پکنے میں چلیں اب ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کچھ مسالے ہیں جو ایڈ کر دیتے ہیں ہری مرچے چاپٹ کٹیوی یہ شامل کر دیں تاکہ اسی پانی میں ہمارے مسالے پکنا بھی شروع ہو جائیں ساتھ ہی ہم آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تندوری مسالہ یہ شامل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کشمیری لال مرچوں کا پاوڈر یہ چلا جائے گا اس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دھنیا پاوڈر یہ چلا گیا نمک ہم ایڈ کریں گے ہز بے ضرورت یہاں سے ایک ادر اسپون لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس نمک آ گیا کھوپری کا پاوڈر بھی یوز کریں ویسے پسا ہوا کھوپرا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں چلیں ہز بے ضرورت چلا گیا یہاں پہ نمک اور اب کچھ چیزیں ہیں جو ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے جیسے کسوری میتھی کھوپرا بھنا اور کٹا زیرا پسا ہوا گرم مسالہ ادرک ہے لیمو ہے یہ تمام چیزیں ہم تھوڑا سا بعد میں ایڈ کریں گے تو یہ والے مسالے شامل کر کے ہم نے چکن کو اچھا سا ککھ ہونے دینا ہے اور جیسے ہی اس کا یہ پانی جو ہے یہ ڈرائی ہونے لگے گا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹومیٹو پیوری دوسرے چار آپ نے لے لینا ہے ٹاماتر اور ان کو اچھے سر بلینڈ کر لیجے گا اس کی پیوری ایڈ کریں گے اور کشمیری لال مرچے ہم نے استعمال کینا ہے تو اس کا کلر بڑا خوبصورت سا آ گیا اور اب میں اس کو ہائی فلیم پر ہی پکاؤں گی کیونکہ بلکل میڈ نہیں ہے ہم اس کو ہلکی آج پر پکائیں دہی بھی ہم نے اس میں ایڈ کر ڈائیٹ ایماتر کی پیوری بھی شامل کرنی ہے تو پھر اس سے بھی اچھا خاصا جو ہے وہ پانی ریلیس کرتی ہیں دونوں ہی چیزیں چلیں اب آئل سیپریٹ ہونا یہاں پر شروع ہو گیا جیسے ہی ہم نے مسالے ایٹ کی مسالے پانی سے پھولتے ہیں تو پانی بھی یہاں پر ایبزورب ہو گیا مسالوں میں اور ساتھی جو ہمارا آئل تھا ڈالڈا کوکنگ آئل وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ہلکا سا بھونتے ہیں اور پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹو میٹو پیوری چار سے پانچ ٹھماٹر سرخ کٹے ہوئے ٹھماٹر لے لیجئے اور اس کو آپ نے سمپلی بلینڈ کر لینا ہے ضرورت پڑے تو تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر دیجئے نوڈلز کو بھی ہم چیک کرتے جا رہے ہیں جیسے ہی نوڈلز بوائل ہو جائیں گے ایسا میں نے ان کو توڑا نہیں ہے آپ توڑنا چاہیں تو توڑ دیجئے ایسا نوڈلز بوائل ہوتے ہیں تو ہم اس کو سٹرین کریں گے پھر ہم آئیں گے اس کے اگلے سٹیپ کی پرہ تمام سبزیاں ہمارے پاس کٹی بھی ہیں جلدی سے منٹوں میں تیار ہوگی ہماری یہ ریسپی جنہیں اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹومیٹو پیوری تین سے چار بڑے سائز کی ٹومیٹر لے لیجئے ان کی پیوری تیار کر لیجئے اور یہ بڑا سا پیالہ جو ہے یہ ہمارا پیوری کا تیار ہو چکا ہے اپنے یہ یہاں شامل کر دیتے ہوں اور اس کو دوبارہ سے پکنے دیتے ہیں پیوری بھی ہم نے ایٹ کر دی مسالے جو بیسک تھے وہ تمام شامل کر دیے ہیں اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے آ جائیں گے ہم اپنے نوڈلز کی طرف جو کہ بوائل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں ویجیٹیبلز ایٹ کرنی ہے تھوڑا سا لہسن ہے نمک سفید مچ ٹیسٹ میکرز تو آلریڈی ہمارے پاس ہیں کن اور کیک وہ ہم ایٹ کریں گے تھوڑا سا چیلی سوس تھوڑا سا سویا سوس یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایٹ کریں گے اور جلدی سے تیار ہو جائیں گے بچے تو سہری میں بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں نوڈلز ہمارے ہیں تو سہری میں بھی نوڈلز بن رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ افطار میں بھی بنانا چاہیں بلکل بنا سکتے ہیں دونوں ٹائم لیمز میں اچھے لگتے ہیں نوڈلز کے لیے میں یہ ہی کہوں گی کہ کوئی خاص ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو افطار میں بنائیں یا سہری میں بنائیں جو لوگ پسند کرتے ہیں بچے جو آج کل روزہ رکھتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ اور اکثر جب ان کے پسند کی چیز نہیں ہوتی یا ان کا دل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے نوڈلز خود ہی پرپیئر کر لیتے ہیں بنانا اتنے زیادہ یہ ایزی ہیں آسان ہے اب میں کیا کرتا ہوں کو سٹرین بھی کر لیتے ہیں چھنی لے لیتے ہیں اور میں اس کو سٹرین کر لیتا ہوں چلیں اور رکھ دیتے ہیں اس پیالے میں اور یہاں اسٹارٹ کر دیتے ہیں اس کی جو ہم نے ویجیٹیبلز تیار کرنی ہے اس کا پروسس تھوڑا سا جائے گا اس میں آئل بلکہ اس کو یہاں کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہوں بہت تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے ایک دو ٹیبل اسپون ہمارے پاس ہے ڈالڈا ڈبل ریفائنڈ کوکنگ آئل تو میں یہ یہاں پہ شامل کرنے جا رہی ہوں دو ٹیبل اسپون سب سے پہلے تو ایٹ کر دیں گے ہم اس میں لہسن لہسن کی اچھی سی خوشپوانی شروع ہوگی پھر ہم اس میں باقی کی سبزیاں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہائی فلم پر تھوڑا سا پکائیں گے نوڈلز ایٹ کر دیں گے یہ چلا گیا اس میں فریش گارلک تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں گارلک کو ڈالڈا کوکنگ آئل میں یہاں ہماری جو بار بی کیو ہانڈی وہ تیار ہو رہی ہے کشمیری مرچوں سے اتنا اچھا کلر آگیا ہے کہ فوڈ کلر ایٹ کریں یا نہیں آپ کی مرضی ہے عظیم ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم میں بالکل ٹھک ٹھاک ہوں آپ ٹھک ہیں مجھے دراصل ایک سوال پوچھنا تھا بسکلی میں ٹھکی کرتا رہتا ہوں ٹھک ہے میں کچھ دن پہلے ایک دش ٹھک ہے ٹھک ہے میں بوائل آلو بیش کر کے اندر چاول کا آٹا اور یہ ہے کہ اس میں کون فنور ڈال کے میں نے ٹھکیا بنائی کی تو اس نے کچھ کوٹنگ کا نہیں تھا میں نے فرائے کر لی تو سارا آئل ایبزورپ کر لیا تو آپ بتائیں گی کیا مسٹیک ہوئی ہے کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ آئل بہت زیادہ پورا پی لیا تھا ٹھکی ہوں نے تو یہ آپ بتاتے ہیں ایک عدد چھوٹ ایسا بریک ہے ہمارے پاس بریک کے بعد جو ہمارے عظیم صاحب ہیں ان کی سوال کا بھی ضرور جواب دے دیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پر بونلیس ہانڈی میں ہم نے شامل کیا تھا ٹومیٹو پیوری کو اور اب ٹومیٹو پیوری بھی اچھی سی ڈرائی ہو چکی ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس میں شامل کر دیں دہی دہی ایٹ کر کے اچھا سا میکس کرتے ہیں اس میں گریوی بہت اچھی سی ہوگی کھانے کے لیے دہی بھی ہے ٹماٹر بھی ہے تو دہی ایٹ کر کے اچھا سا میکس کرتے ہیں اور کچھ اور سپائسز جو کہ رہ گئے تھے وہ ہم ایٹ کرتے ہیں اور اس کو کور کر دیتے ہیں اور آ جائیں گے پھر ہم اپنے نوڈلز کی طرح دہی ایٹ کر کے اس کو اچھا سا میکس کر لیتے ہیں اب میں فود کلر بہت تھوڑا سا اس میں شامل کر دوں گی اچھا اس میں چلا گیا کالی مرچیں پسیوی یہ ہم شامل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا پسا ہوا کھوپرا یا کھوپرا پاوڈر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بھنا اور کٹا ہوا زیرا ساتھ ہی امیٹ کر دیں گے پسا ہوا گرا مسالا یہ چیزیں اس پر چلی گئیں کسوری میتھی اچھا سا میکس کر لیتے ہیں اور لاسٹ میں ایٹ کریں گے ہم تھوڑی سی کریم دو سے تین ٹیبل اسپون اور اس کو ہم نکال کے سرف کر دیں گے چیزوں کو ہم میکس کر لیتے ہیں دہی ایٹ کیا ہے اب دہی کا پانی کافی ہوگا ان مسالوں کو پکنے کے لیے تو میں آنچ کو بھی تھوڑا سا یہاں پر سلو کر دیتی ہوں پھر ہم لاسٹ میں اس میں لیمن کا جوس بھی ایٹ کر دیں گے اور ادرک کے ساتھ اس کو گارنش کر دیں گے تو آنچ سلو کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا آہستہ آہستہ ہماری جو ہانڈی ہے وہ لاسٹ والے مسالوں کے ساتھ بھی پکتی رہے اور میں اس کو آ جاتے ہیں اپنے نوڈلز کی طرف نوڈلز کے لیے ہم نے ایٹ کیا تھا یہاں پر لہسن کنور کے نوڈلز بنانے جا رہے ہیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ تو یہاں پر ہم نے ایٹ کیا تھا لہسن اور لہسن کے ساتھ اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ سی سبزیاں جس میں ایٹ کریں گے شمڑا مرچ جیسی کٹنگ آپ کو اچھی لگتی ہے ویسی کیجے گا ساتھی ایٹ کریں گے کیبج جو آپ کے گھر والوں کو بچوں کو اچھی لگتی ہے ویسی کر لیجے کارٹس تھوڑا سا کلر دیکھے گا اچھا لگے گا اور ساتھی ہے ہرا پیاز جو ہم تھوڑا سا لیٹ ایٹ کریں گے سفید مرچ ہز بے ضرورت ساتھی دونوں ترہاں کے ہمارے پاس سوسز ہیں ٹیسٹ میکر ہیں جو میں نے اب تک شامل نہیں کی ہیں تو ایسا کرتے ہیں ٹیسٹ میکر ایٹ کر دیتے ہیں کنار کے نوڈلز کے ساتھ نہ صرف آپ کو نوڈلز ملتے ہیں بلکہ آپ کو ٹیسٹ میکر بھی ملتا ہے تاکہ آپ اس کو ایزیلی تیار کر لیں تو یہ دونوں میں یہاں ایٹ کر دیتے ہیں چکن بھی اور چٹ پٹا بھی بہت زبردست سے کنار کے فلیورز ہیں چکن ہے چٹ پٹا ہے ڈیفرنٹ سائزز میں بھی آویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کورین نوڈلز بھی انہوں نے ابھی انکروڈیوز کروائے ہیں اور وہ بھی سب بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ تیار کریں بنائیں چلی اب ہائی فلیم پر تھوڑا سا اس کو سبزیوں کو سپیشلی کو کھونے دیتے ہیں پھر اس میں نوڈلز ایٹ کریں گے ساوسز اور مکس ساوس اور ساوز تھوڑا سا پرنچی بھی رہنے دیں گے اور ہلکا سا کھپ بھی کر لیتے ہیں اس بہانے بچے سبزیاں کھا لیتے ہیں اگر آپ کنار کے نوڈلز کے ساتھ ان کو ریجیبیز تھوڑی سی ایٹ کرتے ہیں تو اچھا ہے کہ ان کی جو سبزی اینا کھانے کا ایک بہانہ ہوتا ہے لیکن نوڈلز میں بہت پسند کرتے ہیں بچے تو بنا کے دیں ان کو چلی ساوسز ایٹ کر دیتے ہیں سویا ساوس اور چلی ساوس یہ شامل کیے دیتے ہیں اور میں اس میں ایت کر دوں گی بوائل نوڈلز اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے ہرا پیاز تو یہ چلا گیا اس میں ہرا پیاز ساتھ ہی ابلے ہوئے نوڈلز ہم نے صرف اس کو مکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے مکس کریں گے اور اس کو ہم سرف کر دیں کسی بھی خوبصورت سے پلیٹر میں نکالیں اور سرف کریں چکن بھی تھے ہمارے پاس ہم نے چک پٹا بھی یہاں پر یوس کیا ان کا ٹیسٹ بھی کر یوس کیا ویجیٹیبلز ایٹ کی ہیں اور ہمارے چک پٹ سے جو نوڈلز ہیں وہ تیار ہو گئے کوئی بھی اچھا سا پلیٹر نکالتے ہیں اس میں سرف کر دیتے ہیں اور آپ ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ کنور کے سرف کر سکتے ہیں چیلی گارلک ساوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں اس کی آنچ کو کر دیتی ہوں مزید اس کو کک کرنے کی کوئی نید نہیں ہے اور آجاتے ہیں یہاں پر اپنی ہانڈی کی طرف کچھ مسالے ہم نے ایٹ کیے تھے دہی ایٹ کیا تھا اور ہم نے اس کو رکھ دیا تھا پکنے کے لیے تھوڑا سا میں اس میں بٹر ایٹ کر دیتی ہوں اور اگین اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں لاسٹ میں بس اس کو بھی ہم سرف کریں گے کچھ لیمان اور ادرک وغیرہ کے ساتھ مکھن ایٹ کیا اور دوبارہ سے مکس کر لیتا ہے اگر ابھی بریک کا ٹائم ہے تو ہم بریک لے سکتے تاکہ بریک کے بعد واپس آئیں دونوں ریسپیز کو سرف کریں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد اب ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں بار بی کیو ہانڈی میں کنار چکن سوپ اسٹاک اس کا ایک کیوب میں یہاں پر ایٹ کر دیتی ہوں تو میں نے اس میں پانی ایٹ کیا تھا بریک میں تقریباً آدھی کب سے تھوڑا زیادہ ہم نے پانی ایٹ کیا کیونکہ ہر اچھا سا اس میں مسالہ ہے تو اب ہم اس میں کیوب بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور ایٹ کر دیتے ہیں لیمن جوس ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے ادرک اسی ابھی شامل کر دیتے ہیں اور کچھ ہم ایٹ کر دیں گے گارنیشنگ میں اور اسی طریقے سے ہرا دھنیا تھوڑا سا بھی ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا گارنیشنگ میں ایٹ کر دیں گے اس میں چلی جائے گی چار ٹیبل سپون آپ نے ایٹ کر دینی ہے کریم کریم ایٹ کر کے اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اور جتنی دیر میں ہم نوڈلز کو نکالیں گے ہمارا یہ جو کیوب ہے یہ اچھا سا ڈیزولو ہو جائے گا اور باربی کیو ہانڈی ہماری اچھی سی رڈی ہو جائے گی نان کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ایٹ کے مینیو میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو ایک ادھ منٹ کے لیے اس کو دوبارہ سے پکنے دیتے ہیں اور میں یہاں پر کنور کے جو نوڈلز ہیں ان کو سرف کر دیتے ہوں جو کہ ہم نے تیار کیے تھے ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز کے ساتھ اور اب اس کو نکال لیتے ہیں سہر میں بنائیں افطار میں بنائیں کنور کا چٹ پٹا اور چکن دونوں ہم نے یہاں پر ایٹ کیا تھا سب سے پہلے ہم نے ایٹ کیا ڈالڈا کوکنگ کوئل ایک سے دو ٹیبل اسپون پھر ہم نے اس میں شامل کر دی لہسن فریش لہسن ایٹ کیجے گا اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دی ویجیٹیبلز اپنی پسند کی سبزیوں کا استعمال کریں جو آپ کو آپ کے بچوں کو اچھی لگتی ہیں اس کو آپ نے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے پھر آپ اس میں ایٹ کر دیں گے وائل نوڈل ساتھی ٹیسٹ میکرز ایٹ کر دیں گے نمک اور سفید مٹ سویا ساس چلی ساس بس اب اس کی فلیور کو اور سا زبردست سا بنانے کے لیے ہم اس میں ایٹ کرنے کنور کا چلی گارلک ساس چلی جی ہماری ریسپی ہو گئی کمپلیٹ ہانڈی کی آنج بھی میں یہاں پر بند کر دیتی اور ہانڈی کو بھی نکال لیتے ہیں ایک ادد گول سا لے لیتے ہیں چمچ ہانڈی کا بھی آپ کو ایک ادد ری کیپ دیتے چلیں آپ نے لے لینی ہے سب روسو کا بونلس ہانڈی کا کٹ اور سب سے پہلے ایٹ کریں گے اس میں ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالڈا کوکنگ آئل شامل کر لینے کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنی ہے پیاز پیاز ایٹ کریں گے پیاز کو ہلکا سا ککھونے دیں گے پھر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے سب روسو کا بونلس چکن وہ شامل کر دیں گے چکن کو تھوڑا سا پکائیں گے اور ساتھ ہی نمک اور آپ نے ایٹ کرنا ہے تندوری مسالہ تھوڑا سا آپ ایٹ کر دیں گے اس میں دھنیا کا پاوڈر اور ریسپی کارز آپ ہمارے بہت اچھے سے دیکھ لیجئے گا وقت کیونکہ اب شورٹ ہے میرے پاس تو میں بس نکال کے اس کو سرف کر دیتی ہوں تھوڑا سا اگین چلے اس کو اپنے پلیس پہ رکھ دیتے ہیں اس کو میں گارنشنگ کر دیتی ہوں اور آپ لوگوں سے لیتے ہیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ مختلف دوسری ریسپیز کے ساتھ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات تو اپنا خیال رکھے گا تکیرال آفیس موسیقی موسیقی